پر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر عباس علی خوکر ایم بی بی ایس لیکن اندر بیٹھا شخص گوشت کر رہا ہے میٹ بیچا ہے اور کہہ رہا ہے اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں پاکستان کے کچھ فنی پوسٹرز فنی پوسٹرز ہیں پاکستان فنی وال چوکنگ بولتے ہیں یا جو بھی ہے جو پوسٹرز لگے ہوتے ہیں تو اس میں کیا فنی ہو سکتا ہے وہ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر پاکستان میں کیسے کیسے پوسٹرز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو کو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں لگائے جانے والے کچھ فنی اشتہارات اور پوسٹرز دکھاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ ہو بھنسیں گے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک تو لائک اور شیٹ ٹھوک نیجے ایسے نہیں کرنا دوستو سب سے پہلے اس پوسٹرز کو دیکھیں جو کہ ایک کریانے کے دکان والے نے اپنی دکان کے باہر لگوائے ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوئے شیہ رشید کی شادی تک ادھار بند ہے اب ایک کریانے کے دکان والے نے لکھایا ہوا ہے ادھار صرف اسی اور نوے سال کے لوگ کے لیے ہے وہ بھی ان کے والدین کے کہنے پر کیسا لگا میرے مجاک یہ صحیح تھا ان کے ماں آپ نہ ہوگی اب یہاں پر کسی گلی میں لکھا ہوا ہے کوئی نون لگی امیدوار ایم این اے اور ایم پی اے کا ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ ہو یہاں پر لکھا ہوا ہے حبردار سگرٹ ایک لانت ہے آؤ اس لانت کو حتم کریں ایک ڈبی تم حتم کرو اور ایک ڈبی ہم حتم کریں اب ایک آدمی نے دکان کے بار لکھایا ہوا ہے کموارے مرگے کا گوشت دستیاب ہے کموارا مرگا دوستے کوئی دکان والے نے دیوار پر لکھایا ہوا ہے چکن مرگی دستیاب ہے اب ایک ڈاکٹر نے اپنے کلینک کے باہر لکھایا ہوا ہے ڈاکٹر چیتن داس ہوتوانی ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس بچوں کا چائلڈ سپیشلسٹ اب دوستو ایک ٹینٹ والے نے اپنی دکان کے بار لکھایا ہوا ہے ممتاز ٹینٹ سرویس دوسری شادی والوں کے لئے ٹینٹ فری اب دوستو ایک آمیل نے اپنا اشتہار بنوایا ہوا ہے ہمارے موکل گھر گھر ایسے پہنچتے ہیں جیسے ہر مہینے بجلی کے بل شیطانوں کے شیطان چڑیلوں کے سرتاج پروفیسر آمل بابا کارتوس شاہ المعروف پیٹ تھاٹھا صاحب ہمارا ڈسہ پانی نہیں کوک پیتا ہے اب دوستو پاکستان میں تعلیم ہونا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایک پبلک واش روم میں جنس ٹائلٹ اور مردانہ ٹائلٹ کو علیدہ علیدہ تقسیم کر دیا گیا ہے مرد اور جینس ٹائلٹ دو جگہ لیڈیز کا وہی نہیں ہے اب دوستو ایک شربت والے نے اپنی دکان کے باہر لکھوایا ہوا ہے فریش املی آلو بھارے والا شربت فلٹر شدہ پانی کو بھی اوبال کر استعمال کیا جاتا ہے گلاس تیس روپے ڈسپوزیبل گلاس اور پارسل کی سہولت مجھول ہے اس سے اچھا شربت تمہیں فرشتے ہی پلائیں گے اب دوستو آپ کو تصویر میں تین سنڈے نظر آ رہے ہوں گے لیکن بیچنے کا اشتیار صرف درمیان والے سنڈے کا ہے اب یہاں پر کسی نے دیوار پر لکھوایا ہوا ہے بابا اسد بنگالی ہر تمنہ ضرور پوری ہوگی کرونا وائرس کا شرطیہ علاج اب یہاں پر گوش کی دکان کے باہر لکھا ہوا ہے آپ کا قیمہ ہم بنائیں گے اب دوستو اس اشتہار کو دیکھیں جس میں لکھا گیا ہے انکل امین فوڈ پوائنٹ فیملی کے لیے پردے کا انتظام لذت اور میار ایک ساتھ فروڈ چارٹ گول کپے دائی بلے اپنے بچوں کو امتحانات میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کروانے کے لیے انکل امین کے دائی بلے کھلائیں شاہین عباد روٹ پکاڈیرہ سرگودہ اب ایک گھر کی بیل کے ساتھ کسی نے لکھوایا ہوا ہے گھنٹی بجا کر تھوڑا انتظار کریں اندر بیٹا شخص چل کر آئے گا اڑ کر نہیں بھائی یہ سیتہ اب اس اشتہار کے پر لکھا ہوا ہے خوشحبری آئی ایف سی اپنے معزز مہمانوں کے لیے سیالکوٹ میں روایتی کھانے کے آغاز کے طور پر پیش کر رہے ہیں برے آزم ایشیا کی مشہور ترین ڈش چکن بریانی جسے کھا کر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دی آج سیالکوٹ شہر میں اس عہد کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ایک بار کھائیں گے بار بار کھائیں گے سپیشل چکن بریانی اینڈ فاس فوڈ اب کسی نے کریانی کی دکان کے باہر لکھایا ہوا ہے حیران پریشان جنرل سٹور ادھار نوے سے اسی سال کے بڑو کو دیا جائے گا وہ بھی اس کے والد سے پوچھ کر اب یہاں پر کسی نے لکھوایا ہوا ہے کچھرا ڈالنا مینہ ہے جس دن دیکھ لیا حساب برابر کر دوں گا اب بول نیوز والوں نے لکھا ہوا ہے بریکنگ نیوز کمرے میں مریض کے لیے بیڈ اور سوفیہ کا انتظام موجود اب کسی میڈیکل سٹور والے نے دکان کے باہر لکھایا ہوا ہے چچا تاریخ کی دو نمبر بی بی انتقال فرما گئی ہے لہٰذا دو یوم دکان بند رہے گی اب دوستو ایک دکان کے شڈر کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر عباس علی کھوکر ایم بی بی ایس لیکن اندر بیٹا شخص گوشت کھا رہا ہے بیٹ بیچ رہا ہے سمجھ رہا اب یہاں پر لکھا ہوا ہے برائے مربانی تیس سو روپے سے کام ایزی لوڈ نہیں ہو سکتا فضول بحث نہ کریں ورنہ موبائل بیج دیں شکریہ اب لفٹ کے باہر ایک نوٹس لکھا گیا ہے حبردار خوش یار لفٹ میں داہل ہونے سے پہلے تسلیق کر لیں کہ لفٹ موجود ہے یا نہیں ایسا نہ ہو آپ لفٹ کے بغیر ہی نیچے چلے جائیں اب یہاں پر ایک دکان والے نے لکھایا ہوا ہے پکوڑا بغیر اجازت اٹھانا منع ہے اب ایک بک شاپ والے نے لکھایا ہوا ہے عرفان بک ڈیپو اینڈ گفٹ سینڈر ان کا ہزانہ کہاں سے ملا کتابوں سے اور کتابیں کہاں سے ملیں عرفان بک ڈیپو سے اب یہاں پر ایک موچی نے اپنی دکان کے باہر لکھوایا ہوا ہے زخمی جوتوں کا حضب تال منجانے فیصل شوز پوائنٹ اب کسی دودھ والے نے اپنی دکان کے باہر لکھایا ہوا ہے ریٹ لسٹ دودھ فی لیٹر اسی روپے حالس دودھ فی لیٹر نووے روپے واقعی حالس دودھ فی لیٹر سو روپے اللہ دی قسم واقعی خالص دودھ ایک سو وی روپے اب دوستو آپ سب نے دبنگ ٹو مووی کا پوسٹر تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن آج دبنگ ٹری مووی کا پوسٹر بھی دیکھ لیں اب یہاں پر کسی آمیل نے لکھایا ہوا ہے کرونا وائرس کا دم فی سبی لیلا اب دوستو یہاں پر کسی نے پوسٹر لگایا ہوا ہے پٹول ڈیزل نہ سین جی کا حرچہ دس روپے فی گھنٹا اور ساتھ میں اس نے کھوتے بھی کھڑے کیے ہوئے اب دوستو کسی نے برف کی دکان کے باہر لکھوایا ہوا ہے تھنڈی برف اور دوستو ویڈیو کے آہر میں اس نوٹس کو دیکھیں جو کسی دفتر کے باہر لکھوایا گیا ہے جس پہ لکھا گیا ہے تھنڈے ہاتھ والے حضرات مو سے اسلام کریں شکریہ پاکستان کی چیزیں تھیں تو مزہ آئے اس کو دیکھ کر انجوائی کیا میں نے اور اچھی چیزیں ہیں فنی پوسٹر چیزیں ہیں جو لکھوا لیتے ہیں مطلب ایم بی بی ایس گوش بیچ رہا ہے عجیب و غریب بیار چیزیں ہوتی ہیں اس کے اور کچھ تو ایسی تھی کہ جو دماغی گھوماتے جیسے کہ تھنڈا برف بیار برف تھنڈا ہی ہوتا ہے زیادی باتیں اس کے بعد اس پہ بھی لکھوا نہ پڑا ہے بھائی کہ تھنڈا برف ہے تو یہاں پہ یہ فنی چیزیں ہو جاتے ہیں عجیب و غریب چیزیں کچھ لوگ تو شاید جانتی بھی نہ ہو کہ میں لکھوا کر رہا ہوں آدمیوں کا ٹوائلیٹ تھا اور ایک جینڈ ٹوائلیٹ تھا دو بنا دیئے تھے انہوں نے لیڈیز کا غائب کر دیا تھا وہ بھی بہت فنی تھا ایسے ہی کچھ مزیدار چٹ پٹی سے ہم نے پوسٹرز دیکھے پاکستان کے جس کو میں نے بہت انجوائی کیا آپ نے بھی کیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کو کونسا پوسٹر زیادہ بڑیے لگا اس کے اندر کونسا عوال آپ کو زیادہ فنی لگا آپ نے ہمارا رییکشن تو دیکھ لیا ہے پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریے گا اور سبسکرائب کر کر گھنٹا وجہ لوگ تاکہ ہم آگے سے ساتھ میں کچھ ویڈیوز انجوائی کر سکتے ہیں اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو بائی